چلی رات کے جوانا چار ساڑھے چار بج رہے ہیں اور اس ٹائم ہم لوگ آئے ہوئے پیزا میکس پہ پیزا کھانے یہ ڈیل کروائی ہم نے ٹھیک ہے پیزا کھاتے ہیں اور یہاں سے لکلتے ہیں ان کے پاس ڈیننگ بند ہے لیکن انہوں نے ہمارے لیے جوانا کھول دی ہے یہ سامنے ان کا سیکشن ہے اور سب ہی آپ لوگ یہاں بیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو بس بائک وہاں باہر کھڑی ہوئی ہے ہماری پیزا لے کے پھر جو نا یہاں سے انہوں نے ڈیننگ بند کی ہے بولے ٹیک اوے لے جائیں آپ گھر کے لیے تو بس یہاں سے لے کے جانا نکمتا ہے پھر آپ بھی کبھی کبھی نا ایسی پاہوں نے ارکت کا لیا کریں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں آپ کو چار پاہنٹ بھی نکل پڑھنا کہ جو بوک لگ دی جانے تو بس یہاں بیٹ کر رہے ہیں ہمارا پیزا آجائے بندہ بڑا نائس ہے اس نے یہی بولا ہے کہ ہمارا آخری ٹیم چال رہا ہے جتنا کوشح جلدی ہوگی آپ کو پیزا ہوتے میں جلدی دیں میں نے کہتا ہے بہربانی آپ کی چلو ابھی پیزا میکس کو کرتے ہیں بائے بائے اور یہاں سے نکلتے ہیں گھر کے لیے بس ہمارا پیزا مل کے ابھی یہ ہم لوگ جا رہے ہیں یہ ہے ہمارا کریمی پیزا سمال جو ہم لوگ لے کے آئے تھے اور یہ چھوٹا سمال رات کے جو ہے نا پانچ بہے تک بھی جھاگ رہے ہیں یہ کیا چکر ہے یہاں جن آیا ہوا ہے بھئی پانچ بہے تک جو ہے نا جن آیا ہوا ہے اور اس کو جو ہے نا جن کو پیزا بھی کھانا ہے اور جن بھی آیا ہوا ہے جن کھا ہے وہ آیا ہے ادھر ہے کھڑکی میں کہاں آیا تھا کہاں کٹی کی تھی کٹی کہاں کی تھی یہ رات کو پانچ بہے تم بیٹ پہن کے کہاں جا رہی ہو ہاں کہاں جا رہی ہو یہ کیا ہے یہ پیزا ہے پیزا کیا ہے یہ کیا ہے یہ پیزا ہے ہاں چلو کھائیں نہیں 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 کھاتے پہ ٹھیک ہے کیا ہوا ڈر کے کیوں بیٹھی ہو یہ کیا ہوا ڈیدھر دیکھو ڈیدھر دیکھو ڈیدھر دیکھو ڈیدھر دیکھو ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ میں وہ مسئلہ آپ کا حال کرتا ہوں چھپکلی ہے کہاں پہ چھپکلی ہے بھائی آپ کو میں چھپکلی دکھاتا ہوں وہ کہاں گئی بھاگ گئی بھاگ گئی ہے تم کیسے ڈر کے کیسے بیٹھی ہو تو دکھاؤں رہا ہے ایک منتظر کیسے ڈر کے بیٹھی چھپکلی سے چھوٹی چیز ہوتی اتنے سے تھی تو تمہیں کھا جاتی تم کتنا بڑی ہو اپنی 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 حلاج تو دیکھو ہاں بتاؤ تو صحیح اپنے آپ کو دیکھو چھپکلی کو دیکھو چھپکلی بھاگ گئی کہ میرے سامنے کون آ گیا تھا بند کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نا وہ پنک کلر کے چوزے نہیں ہوتے اکثر پنک گھلابی اور وہ وہ کبھی بھی بڑے نہیں ہوتے اکثر جو نا آپ نے دیکھا ہوگا کہنا وہ مر جاتے ہیں لیکن ہمارے دس میں سے یہ واحد پیس ہے جو بچ گیا تھا اور ماشاء اللہ سے دیکھو کتنا بڑا مرگا بن گئے وہ دیکھو کتنا بڑا مرگا ہے تو ان مرگوں کو بھی ابھی ہم لوگ تو یہ دانہ کھا رہا ہے ان کی یہ دانے ڈالیا تو یہ دانے اور میٹھو بھی آ رہی ہے دیکھو میٹھو بولتا ہے میٹھو کو جیلیس ہی ہوتی ہے کہ کسی اور کو نہ بلاؤ صرف تو مجھے ہی بلائے کریں آپ کیا ہے ابھی بھی اس کے چیزے کیا آدھت ہوئی ہے کرتے ہیں وہ بھاگ کیا ہے وہ بڑے والے نہیں آ رہے کیا ہے آپ کا بوٹھی تھی اس کو دکھاؤ بے اس کو دکھاؤ نہیں اور لانو کی ڈال بھی یہاں بیٹھ ہی ہے واو واو اچھا ہے ہاں ٹھیک ٹھیک میں ایک دوست ہے اس کے پاس جانا ہے شرح فیصل چلتے ہیں وہاں سے وہ کے آتے ہیں پھر بچوں نے شام کو شہد سیو جانے تو پھر ان کو بچوں کو بہتے ہیں سیو بھی گمائیں گے اوپر سے کون دیکھ رہا ہے سلام چلتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں پھر شام کو بچوں کی دیوٹی میڈیکل سینٹر کے پاس پہنچ گئے ہیں اور یہ جو ہے نا اس کا سامنے ہیں بس ابھی دوست آ رہے ہیں ہم لوگ کوڑی گپے شپے لگاتے ہیں سامنے ہی اس کی شاپ ہے تو بس اس کو جو ہے نا مل کے پھر پھٹا پھر نکلتے ہیں یہاں سے اور آج جو ہے نا خرشید صاحب بہت زیادہ غصے میں ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ اس کا تو کچھ بول ہی نہیں سکتے گرمیاں جاتی جاتی ابھی 11 مہینہ لگے ابھی تک گرمیاں نہیں جاری پتہ نہیں ہوگا کیا کیا ہوگا اس ملک کا بھائی صاحب کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا منظور اے خدا ہوگا گھر پہ آیا ہوں تو فادیاں نے میرے لئے سرپرائز رکھا ہوئے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے پہلے تم پتہ مجھے سرپرائز تمہیں رکھا ہوئے نام میں سوچوا ہاں آنکھیں بند کر لی ہاں دکھا ہاں دکھا یہ کیا ہے گھٹکا یہ تو ہے تو کل فوڈ یہ ٹوکری بھائی اس نے ٹوکری میں دکھا ٹوکری میں یہ بھائی اس نے ٹوکری میں لے کے رکھا ہوا تھا یہ پاپا آپ کے لئے میں اڑکا ہوئے لے پاپا پھاں چل کی چلد جلد چلو پھر 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 مرے اس ٹائم شام کا ٹائم ہے ساڑھ پانچ کا ٹائم ہے ہماری پوری ٹائم بھی نکال آئی ہے سی بیو پہ جانے کے لئے پاپا بچھلا ہم لوگ پہ رہے ہیں یہاں پلیسوالوں نے اپنی کربائی شروع کی ہوئی ہے بابا ہاں جو آپ نے ایک چھوٹا پپی دکھا تھا پپی دکھا ہوں چھوٹا پپی دکھا ہوں پپی بھئی اس کو پپی دکھا تو اکرام سنو بھائی اس کے اور پیسے گا کچھ پندر ہی ہوئے یہ باٹی یہ میرا ساتھ ہے ساری چلیں بھی چلیں کیا ہوا ہے کیا ہوا نہیں وہ نہیں پلاتے تو مہن نہیں بنا جا ہاں تمہارا لگا ہوئے بس میں نے اس کو بول دیا اچھا بس ٹھیک ہے میں نے اس کو بول دیا تو بھئی آج جو ہے نا کچھ رش لگا ہوئے سی ویو پہ بہت ہی زیادہ رش لگا ہوئے یہ کچھ منظر ہے کیا ہوا چلو یہ شارلڈ بھئی اس کی شارلڈ نے چینج کی تھی تو یہ ذرا ادھر امی لوگوں کے پاس گیا ہوا تھا اس رہی سے بھی تھوڑا سا گھومتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد پھر جانا کیوں آپ نے کچھ کھانا ہے لانو آپ کا ہوا چلو آجا اچھا ٹھیک ہے جیسے سیٹرڈی ہے نا سیٹرڈی سنڈے فرائی ڈی سیٹرڈی سنڈی جو نا رش جو نا سی وی پہ کچھ زیادہ ہوتا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے ابھی مزا رہا ہے تو تو بھئی کچھ یہ یہ منظر ہوتے ہیں یہ دیکھیں آگے جانے کچھ یہ منظر ہے ہم لوگ یہاں سے گاڑی لیتے ہیں اور آگے جاتے ہیں سب تو رش میں آپ کو دکھا رہا ہوں صرف یہ دیکھیں رش کتنا ہوتا ہے چلو یہاں سے جانا ہم لوگ لے رہے ہیں دو بھٹے اور بھولینے کے بعد پھر ہم لوگ گاڑی کروائیں گے وہاں سے اور پھر ہم لوگ جائیں گے وہ در سیو پھر ہوتا ہے آجو فاجہ مسالہ لگوانے ہیں چلو کیا مسالہ نہیں کہ فاگل ہو کہ مسالہ لگوانے ہیں ہاں تو یہی تو بول رہا ہوں میں نے کہا مسالہ لگا دیں ہاں پوچھو کیا بول رہے ہیں ہاں 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 ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھیں پانی یہاں تک پہنچ گیا ہے اندر چلتے ہیں دعا سپڑے نہیں خراب کرنا سات سال لیمون بہت بچی بھلا کیا کہتے ہیں بھٹا بھی انجوائے کیا جا رہا ہے اور اس موسم کو بھی انجوائے کیا جا رہا ہے چلے بھی یہاں کرسیوں پہ ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں اور یہ دیکھیں پانی جو ہے ہمارے نیچے ریت جمنا شروع ہو گئی ہے اس میں کورسیاں یہاں پہ ہم نے چنہ چاٹ مانگوائی ہے ساتھ میں ہمارا پانی ہے اور یہی کچھ پارٹی ہماری چلی ہے انجوائیمنٹ چلے فادیا پیچھے آجو دعا ادھر آجو دعا اچھا دعا کا ہے ادھر آجو ادھر آجو ادھر آجو ادھر آجو آجو تو بھائی شام کچھ ہونے والی ہے اور یہ منظر آپ ٹیک کریں ہوئے بھائی کیا سینلیٹ یہ چیز ٹیک کریں ہمیں تو بھائی ابھی ہمیں ایک سبسکرائبر بھی یہاں ملکے جائے جو بولتی ہے کہ میں آپ کا بلاب دیکھتی ہوں پانی کی لہریں آپ دیکھیں ہوئے 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 شام کے ٹائم کا جو منظر ہے بہت پیارا ہوتا ہے یہاں پہ شام کے ٹائم کا منظر بہت ہے فادیا نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو کیا ہوا دعا کیا ہوا دعا کیا ہوا تو بھائی کچھ اے رون کے لگی ہوئے ہیں ماشااللہ سہے اور پسکرائبر بھی ہمیں یہاں مل پڑے ہیں نام کے کوئی شے بجھنے والے ہیں پس ہم لوگ یہاں آدھا گھنٹا بیٹھیں گے یہ دیکھیں پانی آگیا اس کے بعد پھر چلے جائیں گے آپ لوگ مزیدار مزیدار ہم لوگ گھار جانا شروع ہو گیا اور اس کے کہہئے دیکھو ٹٹی پھر نیچے بیٹھ گئی ہے جو ٹٹی چار انہوں نے بہت تنگ کر دیا ہے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو جیسے چلو چلیں چلو 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 چلے آجو آجو دعا فادیا آجو چلے چلیں بھائی چھ بچ کے دس منٹ ہو گئے بس شب دور بیٹھنا تھا بیٹھ کے ابھی ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں اور یہ سارا یہ شام کا منظر کچھ اور ہے سبح کی پھر دون کے کچھ اور ہے ہر ٹائم کا نا الگ الگ منظر ہوتا ہے بس ابھی نکلتے ہیں گھر کے لیے بہت یہ چیز میرے دیسے چلو دعا چلو 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 ہے یہاں لگا رہے ہیں ہم لگ ڈھا رہے ہیں بھوٹ بیسن پہ نہیں صادر جا رہے ہیں وہاں پہ کانک آتے ہیں کانک آتے ہیں گر وہاں سے آتے ہیں اور آپ سے گھر پیشت پہ لگا جو نہیں پھر ہی حال ریڈی ہوگئے اور جو آبی آرہی ہے ٹھوڑا پہ نکالتے ہیں ہاں ریڈی ہو دیکھ لیں کیا ہوا تم ریڈی ہو گیا ہاں ہاں کیا تم وہ جگہ پاپا تم کیا ہاں پہنچ گئے ہیں اور اب یہ نینا بیٹھنی ہے علی ہے دعا کھاں چھوٹا پیس کھائیں چھوٹا پیس کھائیں سارے یہاں ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں اور ماشاءاللہ سرائس بہت زیادہ لگا ہوا ہے بس یہ ہے کہ ہمارے کھانے کا ویٹ ہے میں نے ایک فرائز اور بس یہی بولا ہے کہ میں تو بہت کم کھاتوں نہ پوپتہ ہے باقی یہ لوگ سارے کھائیں کیجئے اور یہاں یہاں کی بریانی ہے لیکن میں نے بریانی نہیں مانگائی میں نے ایک فرائز مانگ رہا ہے میں نے کہا توہاں ڈیفرنٹ کر لینے چاہیے کیونکہ مشہور چیز ہمیشہ کبھی کبھی بھاری نہیں پھار جاتی اچھا جی میرا تو آگیا ہے اس کے ساتھ پیاس اب تو یہ انجوائے کر رہے ہیں علی کی بریانی یہ بریانی کھا رہے ہیں باقی لوگ کی بریانی میں لگے ہیں ہمارا نان بھی ابھی آئے گا اس کے بعد جا کے ہم لوگ آئیں گے پلیز پلیز یار پلیز پلیز ہمیں پلیز پلیز خدا کے لیے جاؤ یہاں سے جاؤ یہاں سے جاؤ یہاں جاؤ میرا دماغ نہیں چاٹو جاؤ پلیز بولے ایسے کر کے چلے پلیز 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 نانا کا ویلوگ دیکھا تو نانا صاحب نے بھئی اپنی گلتی تسلیم کی اور بولا کہ بھئی وہ گلتی سے اسٹیٹس لگ گیا ہے ستارہ بیٹی کو ساپ پتا ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کی بیٹی نے بھی سوری کر لیا ہے اور میں آج یہی بودہ اور یہی بات کرنے والا تھا کہ بھئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہی بات کرنے والا تھا کہ بھئی جو یہ فرنٹ سیٹ اور اسو تیلی ماں اور وہ کہانی چل بہی تھی تو کل کا ویلوگ جو میں نے دیکھا تھا اس میں آپ کے والد مہترم حیث پر گھن رہے تھے تو آپ کے پاس الحمدللہ گاڑی ہے تو آپ نے گاڑی پر ان کو لے کے جانا تھا خانپور اور چھوڑ جانا تھا تو ابو جی تو گاڑی کے علاوہ حیث پر گھوم رہے تو یہ چیز غلط ہے تو اگر عزت دینی تو پھر پوری تو اگر یہ چیز اگر ستارہ کرتی اور ستارہ ہوتی اور اس کے ہوتے ہوئے اگر یہ آئی ایس پہ جاتے یا کچھ ہوتے تو پھر تو بھئی قیامت آ جانی تھی قیامت اور بھئی دیکھو وہ ہمارا باپ جو ہے نا وہ ہی دیکھیں سوتیلہ ہی تھا جس کو آئی ایس پہ دیکھ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا پلانٹ پلانٹ خیر معاملات اچھے ہو گئے چاچا نے بھی جو ہے نا لوگ مجھے بولتے ہیں کہ ہم نانا کیوں بولتے ہو نانا بھی نانی کی ایسے بولنا پڑتا ہے اس وی ایسے ہم اس کو نانا بولتے ہیں ورنہ تو چاچو ہیں تو چاچو نے آج میٹر کلیر کر دیا اس نے بھی بول دیا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور میری بھی بیٹی ہے ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہے سارا کوئی سیٹ ہو گیا ہے اور آگے بھی نہیں ہوں گے گلتی سے کل وہ لگ گیا تھا ٹیٹل اور وہ عمر نے لگا دیا تھا ایک بات میں بتاتا چلوں کہ بات ختم ہو گئی ہے مجھے بڑھانی نہیں چاہیے لیکن عمر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا یہ ٹیٹل لگا سکے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بات بھی کرتا چلوں پھر میری بات جو ہے نا چھپتی ہے چھپتی ہے لیکن میں بات ختم ہو گئی ہے کلیر ہو گئی ہے لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ عمر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے ہمارے ہاتھوں کا بچہ ہے اس کو کہہ میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ میں ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہمیں بھی اتنا وہ نہیں ملے ہم ابھی بھی گوگل اس پہ وائس کر کے اس سے تھم مل میں بناتا ہوں ٹیٹل بناتا ہوں اپنا اس لئے کبھی کبھی میرے بھی لفظ مسٹیک ہو جاتے ہیں تو عمر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ وہ یہ ٹیٹل آپ کو بنا کے دیتا خیر یہ کہانی نہیں ہے بارف ٹھیک ہے جو بھی ہے آپ نے میٹر کلیر کر دیا اور جہاں لڑائی ختم ہو رہی ہو اس کو ختم ہی کرنا چاہیے اس کو نہ اور آگ نہیں لگانی چاہیے اس کے علاوہ آزم صاحب کا آج میں نے ریاکشن دیکھا کہ ان کو اسٹائک دی جاری ہے سارا کچھ دی گئی ہے اسٹائک انہوں نے کچھ دوسرا چینل بھی بنایا ہے سارا کچھ کی ہے تو بھائی دیکھو میں تو نہ آپ کو یہ بول سکتا ہوں کہ آپ کی سپورٹ میں ہوں نہ میں آپ کو بول سکتا ہوں کیونکہ بیچ میں جو معاملات ہوئے تھے اس کے ویعہ سے جانب کچھ مجھے میں کچھ بھی نہیں بول سکتا بھائی ہاں یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جوی دلبر اور بابر کو ٹیکنیکل پتہ ہے ساجد کو نہیں پتہ اسٹائز ساجد کا بولت ہے لیکن یہ جیسے وہاں جا رہے ستارہ کے پاس تو لوگ ان کے اوپر کافی لوگ تنقید کرتے ہیں تو ان کو اسٹیکیں دینی چاہیے میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ مجھے جو ہے نا ٹھیک ہے ہر انسان کا وہ سارا کچھ مجھے اتنا سسکرائبر ملنے آتے ہیں مجھے گوگل ڈسٹوک بھی کھولنے کا آنا نہیں پتا میں ان کو بولتا ہوں گوگل ڈسٹوک کھولو ڈسٹوک ہوتا ہے پر نہیں ایسے کچھ ہوتا ہے جو بھی تو وہ کھولو اور میں تم لوگوں کا نا اس کے اندر جو ہے نا وہ بھی میں نے پاپر سے سیکھے تھے اور شہباز سے کہتے ہیں کہ اس میں ٹیگ کیسے لگتے ہیں تو میں ان میں اس کو ٹیگ لگاتا ہوں مجھے تو اس کا بھی نہیں پتا اور اس ٹیگ تو دھور کی بات ہے اگر یہ بات پتا ہوتی تو میں تو پھر جی ہے تو اچھا تو میں کب کا جو ہے نا اس ٹیگ دے دیتا جو ہمارے خلاف ہماری وائسیں چین کر گئے ہیں وہ کرتے ہیں آئیس چیز کا بابر اور شہباز کو اچھے سیلم ہے اور کوئی بھی بکواس کرتا ہے ہمیں اس سے نہیں فرق پڑتا کیونکہ ان کے روزی روٹی چال رہی ہے ٹھیک ہے اور ہمارا یہی ہے کہ ہم ہم نے آج تک کسی کو بھی سٹیک نہیں دیئے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے ہمیں لوگوں نے کافی بولا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے نام سے دیکھے جاتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی سٹیک نہیں دیئے کبھی بھی اچھا اچھا تو جو ہے نا بھائی مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے آزم بھائی بابر کو اور ان کو بتا ہے لیکن انہوں نے نہیں دیئے لوگوں کا کام ہے تنقید کرنا تو آپ کو بولتا ہے نا اگر کوئی پتھر مارتے تو پھر آگے سے ہم بھی پتھر مارے تو وہ چیز کا علم نہیں ہے لہٰذا یہ میٹر بھی میں نے کہا تھوڑا بہت کلیر کرتا رہا ہوں اگر بلوگ اچھا لگتا ہے تو اس کو لیکچر سسکرائب اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور آزم بھائی کو بھی یہی بولوں گا کہ سپورٹ کریں اگر اس کو سٹیکیں دی گئی ہیں سارا کچھ کیونکہ دیکھیں کیا کہتے ہیں یہ اس سے ہی ہماری روزی روٹی چلتی ہے مطلب یہ ہماری ایک جوب ہے تو جب کسی کی جوب چھنتی ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے تو کینڈلی جتنا ہمارے بھی سسکرائبر ہیں میں بھی ان کو یہی بولوں گا باقی اللہ مالک ہے دعا میں یاد رکھئے گا بائی بائی